الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے اسلامی کو ورڈ میں ماہ رمضان میں منائے جا رہا ہے لیکن اسی مہینے میں جو فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ان سے جو ہے وہ سینہ سلنی ہوتا ہے اور شتید تکلیف ہوتی ہے یقینی طور پر ہر شخص کو ہر مسلمان کو اب یہاں ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کے ایک فیصلے کے مطابق بین الاقوامی ذرائع سے یہ ایک ملنے والی خبر جو بڑی تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے شدید احتجاج کے باوجود بالاخر چودہ مئی کو امریکہ نے یروشلم میں اپنے سفارت خانے کا افتتاہ کر دیا ہے اور اس موقع پر احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی افواج نے اندہ دھن فائرنگ کر کے اکسٹھ فلسطینیوں کو شہید اور ستائیس سو کے قریب کو زخمی کیا ہے کس اندہ سے معاملہ ہو رہا ہے نہتے ہیں یہ فلسطینی اور اسرائیلی فوجی سنائپرز کے ذریعے تاک تاک کر نہتے مظاہرین کو حلاکت کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس بہیمانہ فعل میں اسرائیلی فضائیہ اور ڈرونز ان کا بھی بے دریق استعمال کیا جا رہا ہے تمام بین الاقوامی قوانین اور ذابطوں اور اخلاقی اور انسانی تقاضوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی ہیں یہاں تک کہ زخمیوں کو ڈھونے والے ایمبولنسز اور میڈیا کی گاڑیوں تک کو بھی نہیں بخشا گیا یہ ہے اس وقت جو امت مسلمہ پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اور اس واقعے سے آنے والے حالات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے حوالے سے کیا ایجنڈا رکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا خطل عام بلکہ صفایہ کرنے کے درپے ہیں وہرہ دوسری طرف تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو یہ جررت اس لیے ہوئی ہے کہ آج امت یہ امت مسلمہ خود بدترین انتشار کا شکار ہے پاکستان کے اپنی حالات دیکھ لیجئے کسی انگل سے دیکھ لیجئے قورہ عالم اسلام دیکھ لیجئے مسلمان و مالک ایک دوسرے کے خلاف انہی اسلام دشمنوں سے ملک بدد بھی طلب کرتے ہیں لہذا اب کس کو دوش دیں گے ایک اور تشویش نا خبر یہ بھی آئی ہے کہ فرانس کے سابق صدر نکولیس سرکوزی اور سابق وزیر اعظم اور ان کے علاوہ تین سو سیاست دانوں اور دانشفروں نے ایک مشترکہ علامیہ پر دستخط کیے ہیں جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کے بعض حصے یہود مخالف تعلیمات پر مشتمل ہیں ان کے اندر یہود کے خلاف بات آئی ہے یہود کو غلط کہا گیا ہے وغیرہ وغیرہ لہذا انہیں قرآن سے نکال دینا چاہیے یہ علامیہ جو ہے فرانس کے روزنامہ لی پیرس سین کے نام سے ہے کوئی وہاں پر اکیس اپریل کو شائع ہوا ہے اب فرانس کے سابق صدر اور وزیر اعظم سمیت ان تمام تین سو سیاست دانوں اور دانشفروں کو اس بات کا شاید ان نہیں ہے یہ قرآن انجیل یا تورات کی طرح نہیں ہے کہ جس میں اپنی مرزی کے مطابق جب چاہا تحریف کر لی اور ردو بدل کر دیا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کا اعلان قرآن مجید میں چودہ سو سال قبل کر دیا گیا تھا چنانچہ یہ عبر باقیہ ہے کہ چودہ سو سالوں سے قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور اس میں کوئی بھی تحریف زبر زیر تک کی تحریف نہیں کر سکا اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود دشمنان اسلام قرآن کے تمام کروڑوں نسخت ہوں گے نہ دنیا میں ڈیفینٹی ہوں گے کروڑ ہاں ہوں گے ان سب کو طرف بھی کر دیں تو امت مسلمہ کے لاکھوں نہیں کروڑوں حفاظ کسینوں سے قرآن کو نہیں نکالا جا سکتا بلکہ اس سے پہلے بہت سے کوششیں کی بھی گئی ہیں قرآن کے نام پر کوئی اور نیا ایڈیشن قرآن کا تیار کیا گیا ہے پشتلی دہائی میں بھی اس کی کوششیں ہوئی ہیں اور یہود تو مسلسل اس کے اندر تحریف کی کوششیں کرتے رہے ہیں لیکن ہر کوشش ان کی ناکامی سے دوچار ہو کر رہی اس لیے کہ اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں بہرحال وہ اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے جواب میں کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے اور اس مہینے کا تقاضی بھی یہی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی حمد اور توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین